اسلام علیکم گائز آج میرا گلہ تھوڑا سا بہتر ہے اور آج دھوپ بھی تھوڑی سے نکلی بھی ہے چکھیں میں نے اٹھا لی ہیں فلیکسیں بھی اٹھا لی ہیں اور مرگیاں بیتابی سے انتظار کریں کہ ان کو کھانا مل جائیں گوڈ نیوز بھی ہیں بیڈ نیوز بھی ہیں سمجھنی آرہی کون کون سی آپ کو پہلے سناو ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری دیسی مرگی نے انڈا دیا وہ پڑا رہا ہے اندر وہ ہم اٹھا لیتے ہیں اور دادیار کو جا کے کھلاتے ہیں جس کے لیے ہم نے بسیکلی سارا سسٹم سٹارٹ کیا تھا اور ادھر بھی ہمارے پاس دو انڈے آئے ہیں یعنی ہماری گولڈن بافر براما نے انڈا دیا یہ بھی ہم کلیک کر لیتے ہیں اب آتے ہیں دکھی نیوز پہ دکھی نیوز یہ ہے کہ ایک انڈا یہاں میں ٹوٹا ہوا پڑا ہے تو ہماری فائنلی ہماری جو سلور پالشوں نے اپنا پہلا انڈا دیا اور کسی باتتمیز نے پاؤں کے نیچے دے کے توڑ دیے بہت ہی باتتمیز ہو یہ حرکت تم نے کیوں نہیں ہے مرگے مجھے سمجھا یعنی ہمیں ادھر بھی بکٹ رکھنی چاہیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ لی بکٹ نکال کے یہ ابھی تو انڈے دینی دی بابلی تو یہ ولی بکٹ یہاں سے نکال کے وہاں پر ٹرانسل کر دیتے ہیں تاکہ یہ انڈے اس میں دینے سٹارٹ کریں اور یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ پیر کے نیچے انڈے دے کے توڑے جائیں دوسرا جو نقصان سب سے بڑا ہے وہ یہ تھا کہ جی کافی دنوں سے میں نوٹس کر رہا تھا کہ جو ہمارے جو چوزے ہیں نا سلکی کے ان میں سے ایک چوزہ جو ہے نا وہ چھوٹے سائز کی تھا اور بڑا ہو ہی نہیں رہا تھا اور وہ جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں چھوٹا سا تھا باقی چوزے جو ہے نا اس کی نسبت بہت بڑے ہیں بس پہلے ہماری ببلی کے جو ہے چوزے مرتے کے کر کے اب جو ہے اب سلکیوں کی باری لائن لگنی سٹارٹ ہو جانی میں لگنا پتہ نہیں کب ہمارے چوزے جو ہے نا وہ سروائیو کرنا سٹارٹ کریں گے بڑے ہوں گے ہماری دیسی مرگیوں کی طرح ایسے فل سائز کے اس سے پہلے کہ یہ جو مرگیں ہیں یہ والا انڈا بھی توڑتے ہیں میں یہ نکال لیتا ہوں تو پھر جو ہے نا ان کا دانہ پانی سٹارٹ کرتے ہیں گائز یہ چکرے کیج کے اندر ہم آ چکے ہیں اور ایک نہیں دو دو انڈے جو ہے نا وہ دیئے ہیں انہوں نے ایک یہ پڑا ہے اور ایک یہ پڑا ہے تم میرے اوپر چلانگیں لگا لو اب جو ہے نا ہم چلتے ہیں باہر کیا سین ہے تمہارا چلو اندر چل 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 یہ جی یہ دو انڈے ہو گئے ہماری گولڈن باف اور برامہ کے یہ تمہارے انڈے دن پر دن چھوٹے کیوں ہوتے جا رہے ہیں اچھے خاصے بڑے انڈے تھے ان کے یہ ریکھیں یہ گولڈن باف برامہ کے انڈے ہیں یہ ہمارے دیسی انڈے ہیں یہ ہمارا چودہ جو اللہ کو پیارا ہو گیا اب جو ہے وہ نیکسٹ کام جو ہم نے کرنا تھا وہ یہ تھا کیونکہ ببلی نے ابھی انڈے دنے نہیں سٹارٹ کی ہے یہ ٹوکری ہم یہاں سے پکڑ دیں ایسا بھی یہ ٹوکری ہیں جو ہے نا ہم نے اور لے کے آنی ابھی جاں سے پکڑ دیں پڑ دیں یہ دوسرے ہم نے اسے ہی پہنٹ کھانے پر دیں پہلے ڈالنے تو دے دو مجھے چلو تھوڑا سا آن اس دلدے کو یہاں پہ کاری دیتے تھا چلو یہی رکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتے تھے تاکہ ان چاروں کو درہ کھل کے کھانے کی جگہ مل جائے اب جی دو پارٹیوں کو دانہ ڈل گئے انہوں نے جو ہے وہ دانہ میرے ہاتھ سے گروا کے جو ہینہ زیادہ ڈلوالی ہے اپنے اس میں لیکن کھایا رہا ہی دو مرگیاں ایسے بھی زیادہ ہی ہیں نیکسٹ جی ہم اپنے اسیل چھوڑوں کو پہلے ڈانہ ڈال جاتے ہیں جو کہ دھوپ سے ایکنے میں بیزی ہیں ہاں بھئی کیا سین ہے تبیشوے ٹھیک ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بلب جلدنے ہیں ساروں کے تو میں نے ان کے بلب بند نہیں کیے تھے رات کو تو اس کا مطلب روشنی تھی اور پھر بھی ان بط میزوں نے جو ہے نا وہ انڈا توڑ کے کھا لیا یہ سلور پالش والے جو ہے نا انڈا کیونکہ ان کو انڈا نظر آ رہا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو انڈا نظر نہ آ رہا ہو اور میں کہوں کہ جو غلطی سے ان کے پیار کے موچے آ گئے تو غلط حرکت ہی کی ہے انہوں نے اب باقی دانوروں کے لیے دانہ لے کے آتے ہیں باقی مرگیوں کے لیے ہاں بھئی ببلی چوزے کیسے ہیں تمہارے تمہارے چوزے تو کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بنتی ہمارا بنتی کیسے ہو تبیشوے سیٹ ہے بنتی نے اپنے کیج کو اپنا تسلیم کر لیا اب یہ باہر نکل لے کرنی کرتا پہلے یہ جالیا میں مجھتا تھا بنتی کو تو ایک تو ببلی بھی تو مل گئی ہے مل گئی ہے اب اس کی بھی نہیں مجھے سمجھ لگ رہی ہے اس مرگی کی بھی میں لگتا ہمیں سلکی مرگیاں اور لے کر آنی چاہیے یہ جو ہے نا یہ مرگی بہت چھوٹی ہے یہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے سمجھ نہیں ہے کہاں گتھ کے بیٹھی بھی ہے یہ گیا پہ ہم باند کر دیتے ہیں تاکہ ادھر جا ہی نہ سکے کیا مطلعہ بھی تمہارا ہے یہ دیکھو دانا شانہ بیٹھ میں تھوڑا سا پڑاو ہے سن فلاور سیڈ بیٹھ میں پڑے کھایا کرو یار انجوائے کرو زندگی اس مرگے کے ساتھ نا ایک مرگی اور لے کر آئیں گے اور ایک ہماری بلیکی آ جائے گی تو تین مرگیاں اس کے ساتھ ہو جائیں گے ہاں بی تم نے انسان بننا ہے کہ نہیں بننا کچھ سوچا ہے جو باتیں میں نے تمہیں کہیں اس بارے میں یہ انڈا تم نے توڑ کے کیوں کھایا میں نے تمہاری گردن اڑا دینی ہے گردن اڑا دینی ہے گردن اڑا دینی ہے تمہیں پکا کے کھا جائے تمہیں اب انڈا کھایا تو گرہ میرا بہتر ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے گائز کہ ابھی تک میری کھانچی ٹھیک نہیں ہوئی بہتر ہوگے سے مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرد کم کر رہے ہیں دیکھیں بیماری میں بھی جو ہے آپ کے لیے میں ولوگز بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے وہ انہوں نے پرا کھانا پورا فینش کر دیا ہوا تھا تقریبا تو اس کا مطلب یہ سیٹل ہو گیا ہے یہ بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو چاہیے میرے ولوگز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں آپ لوگوں نے مطلب کمنٹ کر کے نہیں بتایا مجھے کہ کس طرح کا مور جو ہے وہ میں لے کے آؤں اب آخری جو مرنیوں کو دانہ دانے والے رہے گئے وہ جی ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے چوزیں ہیں جن میں سے اب صرف چار رہے گئے ایک تو اللہ کو پیارا ہو گئے چلو جی میں سوچا ہر سا کب میں ان چوزوں کو لائدہ کروں گا تم سے یہ پہلے ہی مار رہے ہیں تو تھنڈ اب تھوڑی ختم ہوگی پھر ہی لائدہ کروں گا ہاں بےئی کیسے ہو تم سارے ہیں پیٹا تم لوگوں کی تو زندگی میں بڑا سکون ہو گیا ہے ادھر ان کو گینی فاؤلز کا مرگیوں کا شور سننا پڑتا سا کونسٹینٹلی وہ سارا جو ہے نا وہ ادھر سے چلا گیا ہے سامنے کو شفٹ ہو گیا ہے زیادہ دور نہیں شفٹ ہوا لیکن شفٹ ضرور ہوا ہے پانی ان کا ختم ہو چکا ہے پانی بھرتے ہیں اسے یہ دیکھیں یہ سارے تدر بیٹھے ہیں یہ دیکھیں اس کی ابھی تک بچپنا ختم ہی نہیں ہو رہا اچھا بھلے اس کے کلیہ نکلنے سارٹ ہوئی ہے پڑوں کی یہ باہر باہر نکلتا ہی نہیں ہے ادھر پہلے بیٹھا ہوا تھا پھر اوپر بیٹھا ہوا تھا آپ دیکھیں اپنی ماں کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا ہے ماں تو انڈا پہ بیٹھی ہوئی ہے اس لیے وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے تم تو بھلا کہیں دردر ہو کے بیٹھو نہیں بلیک لکے کے انڈا میں سے ابھی تک کچھ نہیں نکلا یار ہاں بھی لیلہ تمہارا کیا تھی نہیں ہے لیلہ کے انڈے میں سے کچھ نہیں نکلا یہ لیلہ کے انڈوں میں یہ اس انڈے کا باب ہے اس میں سے بتانے کیا نکلتا ہے کیونکہ انٹرسٹر تو میں ہوں یہ جاننے میں کہ اس میں سے کیا نکلے کا اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ دو ڈیفرنٹ بریڈز کا کروس ہے تو کوئی مکسر نکلتا ہے کوئی کسی ایک پیرنٹ پہ جاتا ہے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا انٹرسٹنگ کلاؤس تو یہ ہی ہوگا کہ براؤن کلر کا جو ہے نا وہ سوئنگ نیک ویڈ لکے کی ٹیل نکلا ہے تو ایسے کمال ہی کومبینیشن ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارے دو بیبیز فلائے کرنے سٹارٹ کر دی ہوئے ہیں یہ بھی بیبی ہے اور یہ بھی ہمارے ادھری سائٹ اپ کا بیبی ہے اور دو بیبیز ہیں وہ نیچے پھر دی رہتے ہیں کدھر گیا؟ ایک تو یہ بیٹھا ہے دوسرا بلو کدھر ہے دوسرا وہ ہے گری سے کلکٹ ہے یہ بھی فلائے کرنے سٹارٹ کر دی ہے اس میں لیکن یہ نیچے نیچے ہی فلائے کرتا ہے ابھی زیادہ اوپر نہیں اڑا جاتا اس سے اچھی بات یہ ہے یہ کچھیں سے باہر آگے ہیں سب ماباپ جانا ان کے آگے اور انڈے دے کے بچے دینے ساکھ کریں گا تم اندر کیا کریں تم اپنے انڈوں پر جاکے بیٹھ رہے ہیں چلو چلو ان بچوں کا ڈسٹابلا کرو تم بہت بہت تمیز ہوں گائز یہ دیکھیں یہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اپنے اببا جی کینگ پک جائے گا اور بڑا سارا کبوتر نکلے گا اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا انڈا ہے لیکن اس کے بلیک پر نکل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کس پہ جاتا ہے چونچ بھی بلیک ہے اس کی بتا نہیں کس نے انڈا دیا ہے چونچ دیکھتے ہیں تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ڈینش پر انڈا ہے کیونکہ ان کی چونچ تھوڑی چھیں آگا سکی ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں ہمارے جرمن آول کا انڈا ہو اور جرمن آول کا انڈا ہو تو بہت ہی یادگار بیبی رہے گا یہ کیونکہ جرمن آول کا جو ہمارا پیر ٹوٹ چکا صرف یہ میل رہے چکا ہمارے پاس اور اور فیمیل بچاری جو ہے وہ مر گی تھی کچھ دن پہلے جو میرے بلوگز کانٹینیسلی دیکھ سکتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اچھا دانا تو ان کو ڈال گیا ہے اب جو ہے نا وہ پانی ڈالتے ہیں ان کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے ڈال تو دیئے ادھر جا کے ادھر کھاؤ اب پانی برڑے ویری میں ہم نے تازہ بھر کے رکھ دیا سارے جو ہے نا وہ مابا پا گیا پانی پینے فریش اور تاکہ اپنے بچوں کو بھی پلا سکیں کھانے کے ساتھ اور وہ حمر اپنے بچوں کو فیٹ کر آ رہا ہے جی جی بانگے میں یہ پتہ لگ گیا آپ سارے بڑے ہو گئے آپ نے دینی سٹار کر دی ہیں اور اب جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ بزار جائیں گے اپنے اس نیو کیج کے لیے کچھ لینے کے لیے تو دیکھیں کیا ملتا ہے کچھ ملتا نہیں ملتا تو گائز ہم جو ہے وہ بزار کے لیے نکل پڑے ہیں اور نکلے ہوئے ایکچولی مجھے کوئی بیس تیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے نا فیلال مراش میں فزے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا وہاں ٹورنٹن مارکٹ جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کوئی مہور بغیرہ پسند آتا ہے تو وہاں پسند کریں گے اگر وہاں کچھ نہ ملا تو پھر دھرمپورے میں چیک کر لیں گے دھرمپورے مارکٹ میں نا مہور صرف ایک عاد بندے کے پاس ہی ہوتا ہے تو ایدر ٹورنٹن مارکٹ میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے دھر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کچھ آج ملتا ہے نہیں ملتا اگر نہیں ملا تو پھر خالی ادکار واپس آ جائیں گے اور اگر مل گیا تو ہمارا جو پریویس لی چکن کوپ تھا وہ ہمارے نیو مور کا گھر جو ہے نا وہ بن جائے گا آج انشاءاللہ یہ چکریں ایک شاپ میں ہم آئے ہیں ان کے پاس دیکھیں ترکیز بھی ہیں اور مور بھی ہیں کافی دیکھیں ایک مور ادھر بند کیا دیکھیں تین مور یہ بند کیے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس پرائس پر یہ دے رہے ہیں مور اور مورنی تو گائز فائنلی فائنلی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہم نے جو ہے نا وہ موروں کا سیٹ لے لیا ایک اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے اس ٹائم سیٹ کے پیچھے آپ کو جو ہے نا بوری کے اندر چائز ہلکے سے گردل واہر انکالے میں نظر آرہے ہو اور جس دکان پہ میں نے آپ کو سب سے پہلے دکھائے تھے نا اس دکان سے نہیں لیے اس سے آگے ایک دکان پہ گئے تھے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمارا گدام ہے باس ہی وہاں پڑے ہوئے ہیں تو آپ وہاں جا کے پسند کر لیں تو جو ان کی دکان پہ مل تھا نا وہ یہ ذہرہ چھ لگا دکان سے مل لیا گدام سے جا کے ان کے دو فیمیلیں نکلوا کے جو ہے نا وہ لیے اور پیک کرا لیے تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ مور آگے ہیں ہمارے پاس اور کافی ایکسائٹیڈ ہم ہیں اور آگے کیونکہ موروں کا بریڈنگ سیزن بھی آنے والا ہے اپریل سے سبتمبر تک اور یہ بڑے پیس ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری فیمیلس جو ہے نا وہ انڈے شنڈے دیں اور خوبصورت آگے سے ہمارے پاس جو ہے نا چھوٹے چھوٹے مور کے بچے نکلیں تو گا اس آج کے ولوگ جو ہے وہ ہم اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے ہمارے مور ہم انشاءاللہ دکھائیں گے نیکسٹ ولوگ میں تو تب تک کے لیے جو ہے نا وہ میری طرف سے خدا حافظ اور نیکس ولوگ کا کافی انتظار رہے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی